اوہ دا کلمہ پر نوالو دے ملاجی خوشی دے دلائل پر نمگ دینے آو گلام حادرے اور یاد رکھے آجے میری کلمہ پر لے بہن لو باپ دیشان ہمیشہ اوہ دا حلال زیادہ بیٹا بیان کرتے اور اس پاہ دیشان اوہ دا شگردے رشیدی بیان کرتے اور مرشدے کامل دیشان مرید سادک بیان کرتے مرشدے کامل دیشان شاہد کرین دیشان ہمیشہ مرید سادک بیان کرتے اور آقا دیشان ہمیشہ اوہ دا غلام بیان کرتے ایک کہنے دینے اسی نوز بللہ جملہ ہی گلتے کہنے دینے اسی بھی حضور دے نوکر ہمیں یہ جملہ ہی گلتے نوکر کو انگلیس میں کہتے ہیں سربنٹ نوکر کی ڈیوٹی آرد ہوتی ہے اوقات ایک کار ہوتی ہے اس کی تنہا ہوتی ہے تیین ہوتا ہے اتنے کہنے دیوٹی کرے گا اتنے تنہا لے گا اتنے رسلے گا میں ہم ظالموں ہم سرکار کے نوکر نہیں ہم غلام ہیں غلام تو انگلیس میں سلیو کہتے ہیں غلام کی نا کوئی تنہا ہوتی ہے 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 آقا کا ہر حکم اس کی جوٹی ہوتی ہے آؤ کہتے ہیں نہیں سرکار نے ملا دوں میں تمہیں کس نے کہا نہیں ملایا آؤ میں بتاتا ہوں صحیح مسلم کی بٹھاؤ سید نابو قطعہ ردیو دعاوییں صدیس کے مسلم کے علاوہ مشکات کتاب و سو میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے سید نابو قطعہ ردیو حضورہ آپ پیر کا روضہ رکھتے ہیں میں اس دن میڑا میری ولادت ہوئی ہے اس دن میری ولادت ہوئی ہے سرکار نے پیر کا روضہ جا کر خود اپنا ملاد بنایا ہے اور پھر امت کے لئے اس کے حامیت کو اجا کر کیا ہے اور پھر یہ بھی بتایا کہ ملاد کی خوشی میں عبادت بھی کرنی ہے اور مدیدارہ کی بات ہے آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں آقا علیہ السینسون کی ولادت رمضان میں کیوں نہیں ہوئی بھر لیلت القدر کو کیوں نہیں ہوئی پندرہ شوان کو کیوں نہیں ہوئی اگر ان اوقات میں ہوتی تو دنیا نے کہنا تھا کہ سرکار کو عظمت ملی ہے رمضان کے سب کے سرکار کو عظمت ملی ہے لیلت القدر کے سب کے سرکار کو عظمت ملی ہے شابان و مزل کی پندرہ سب کے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ربی اور نور کو آپ کی بلادت کی اور وہ بھی پیر کے دن تاکت دنیا کو پتا چل دے میرے آقا کریم نے کسی سے فضیلت نہیں پائی ہاتھی نے فضیلت آپ سے پائی ہے نبیوں کو نبوت ملی ہے تو آقا کسد کے رسولوں کو رسالت ملی ہے تو آقا کسد کے ولیوں کو بلائک ملی ہے تو آقا کسد کے اہلِ بیعت کو مقام ملی ہے تو آقا کسد کے صحابہ کو شاملی ہے تو آقا کسد کے اور مزیداری کی بات ہے سرکار کی بلادت بھی پیر کو ہی ہے اور اللہ سبحانہ نے جنت ملیتے نے درست لگائے ہیں جتنے پھل لگائے ہیں وہ بھی پیر کو لگائے ہیں کہ جس طرح انسان پیر کوئی بھی جائے اور دوسری بات ربی کا معنی ہے بہار انسانیت کا گلشن صدیوں سے بات تھا لیکن بہار اس لئے جب میرے راب کی آقا تشریف لائے اس لیے ربی اللہ بلسلو کہا جاتا ہے پہلی بہار زمین مصرک تہیر ہے اور تیسری بات باقی تمام فصلوں سے ربی کی فصل افضل ہوتی ہے اور اس لیے طرح تمام نبی کی شریفوں سے میرے آقا کی شریف افضل ہے تمام نبیوں کی امت سے میرے آقا کی امت افصل ہے میرے آقا نے فرمایا کہ سارے نبیوں بات جنت حرام ہے جب تک میں دا حل نہ ہو جاؤں حدیث سیعہ مدارہ رضی ربوت میں شاہد الحسن مہت سے دیل ہی نکل کرتے ہیں اور سارے نبیوں کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت دا حل نہ ہو جاؤں دوسری حدیث یہ یامیت ربن شریف میں ہے اور مشکات باہ سید فدائل سید المرسلین میں ممجود ہے سرکار نے شعبہ کو کٹھا کیا اپنا ملاد پڑھنا شروع کر دیا شعبہ کہتے ہوگی سرکار ہوا ہے کہ آلا من آنا شعبہ بتاؤ من آنا ہوئی میں کون ہوں تمام نے کہا آلو انت رسول اللہ اب اللہ کے رسول ہیں آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلم میاں صحابہ سن لو میں محمد ہوں عبداللہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں عبداللہ علیہ السلام کا بہتا ہوں اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے کا رعدہ فرمایا تو بہترین گروہ میں عرب والے میں رکھا جب آئی قبیلوں کی باری تو دنیا کے بہترین قبیلے قریش میں رکھا جب ہاندانوں کی باری جائی تو دنیا کے سب سے ایک نمبر ہاندان بنو خاشم میں رکھا میں میں خاصر بھی بھی سب سے آلوم نصر بھی بھی سب سے آلوم تو ملاد کس کو کہتے ہیں جس جب سے میں سرکار کی آمند کا عرضی کرو تیسری حدیث یہ باق فضائل سید المرسلین میں بھی موجود ہے دلال نبوت بھی میں موجود ہے ذرکانی شریف کی پہلے جرد بھی موجود ہے بحقی شریف کی پہلے جرد بھی موجود ہے سرکار میں شعبہ اکٹھا ہے تو میں فرمایا آوہ شعبہ میں تمہیں اپنا ملاد سنوں اپنے اتدائی حالات کے بارے میں تمہیں اگاہ کروں میں عبراہم علیہ السلام کی دعا ہوں میں عیشہ علیہ السلام کی بشادت ہوں اور اپنی امی جان کا وہ وہ دیدہ زیب نظارہ میں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رمایہ حالتہ منی نور سالہ وزور شام کہ آپ کے جسے مزکر سے نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہوتے سعیدہ محمدی میں نے مکہ میں کھڑے ہوکے شام کے محلات بھی دیکھے ہیں گسرہ سے گزرے ہیں انہوں کی گزرے میں دیکھئی ہیں الحمدللہ میں تقریباً کوئی ساتھ دن گزار کے ہوں مکہ شریف میں مکہ شریف کے چاروں طرف آلی بار ہے نہ مکہ سے باہر پجیر نظر آتی ہے نہ باہر سے مکہ نظر آتی ہے یہ سرکار کے نور کا کمال اور پوری کائناتی بکہ نور بنا دی تو فرمایا کہ میں اپنی امی کا وہ چھسا مدید نظار ہوں جو میری امی نے میری ملادت کے وقت دیکھا کیا یہ ملاد نہیں ہے پھر کہتا رہی صحابہ ملاد نہیں ملادتے آئیے ذرا میں کتاب پڑھنے لگوں والتنویر المالد بشیر واندید یہ چھے سو تیس خیدگی میں لکھی گئی ہے اور مزیداری کی بات ہے کہ جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے محدث ہیں علامہ آفد ابن کسید میں نے کہا سارے وادی کٹھے ہوں تو انہوں نے زمین یہ انہیں تو ہمارے کہنا میرے نہیں سنی ہوئے بھی تو اڈی نے ان کی کتاب البدایہ والنہایہ تیریویں جل سوائے ایک سو سینجی ہے یہ مطبوعہ در فکر برہود کی چھپی ہوئی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ابو سعید مظفر نامی ایک بڑا آشکرسول بادشاہ تھا اور اس کے دور میں ابو الخطاب ابن دیہ نے یہ کتاب لکھی التنویر المنگوشی نوانزید اس نے ایک ہزار بنار انام لیا ہے اس کتاب اس میں روایت موجود ہے چھے سو دیس ہجری اب چھوزہ سو پہنٹالیس ہجری ہے یہ تقریباً نو سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس میں روایت موجود ہے کہ سید عبداللہ ابن عباس علیہ السلام یہ کوئی عام اسی نہیں ہے سرکار کا چچا عباس علیہ السلام کے بیٹے ہیں باہردی شہابی ہے بیٹا بی شہابی ہے اور ان کو جتنے بیانے یہ ہاردی یہ بھی کہتے ہیں رئیس المفسرین مانتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ تقریباً لکھنے والے کے بات سے اس کی وجہ کیا ہے کہ سرکار نے یہ دلہ والا تین کہتا ہے ہوہ دلہ اپنے بات ادھے اپنی امی جاندے پیٹھ وی شہن سنو دنیاں والوں میں ریاکھا میرے نبیلے غیب داندھی شان سنو سرکار نمائے چتیوں میں فدلے ممائے چتی تیرے پیٹھ بجے بیٹا ہوئے گا اجگر نئے نہیں پوئی نیدہ سکتا کی ہونا ہے سوالدہ دکھو نہیں جاندہ تنو اے نہیں پتا کیلدہ اپنے بھبوب نشان ناجیتیاں مکام بکن ندیتا ہے آن کی نمیتی ہے علم کی نمیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار نے فرمایا چیزیو تیرے پیٹوے سے پیٹا ہوئے گا اللہ تعالیٰ فرما دے محبوب میرا تیرہ بادہ بے ہر آن والی گڑی تیری عدمت اضافہ کرتا جلا جائیں گا جون جون سائنس رکھی کر دی میرے آقادی شان میں جو بھول اضافہ ہوئے گا اے منکلین نونا کیا میں ہوتے سائنس بھی کہن دی یہ پیٹوے بچ گئی ہے ہمارنو ایک سو بی دے نگوزر جان آلٹا سانو گرافی کرا لو اگر مشین ایکس وائے جس سے دے بیٹا ہوندہ بے دبل ایک جس سے دے بیٹی ہوندی ہے ایک ہم کے مشین بھی کر دیئے لیکن دوجہ جڑوں میرا آقاد نے فرمایا بے اوہ کیا ماندہ کا سائنس ان سے نہیں پہنچ سکی سرکار نے فرمایا کیا تیرے پیٹوے بیٹا ہوئے گا دو جیگر ہوئے گا دنیاں دا بہت بڑا یادم ہوئے گا ایک قیامت تک کوئی سائنس نہیں دا سکتا اے نبی گیردان شرف حاصل اوہ عبداللہ ابن عباد جڑے نے اوہ اپنا اپنا گھر بھی بیکھے نے کیسے دن میں گھر والے نے کٹھا کیتایا بے ہمسائے بھی کٹھے کیتے نے سرکار ہماندے نے میرے ملاشی چچے پہ کر دے نے میرے موجزات بیان کر دے نے جرود و سلام پڑھے نے سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن عباد سے میری شفاہ تیرے تھے واجب ہو گئی تیرے تھے اللہ حافظ 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 مدعبہ 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 اور پر سو آپ نے نظارہ دیکھتے ہیں میں نے پاس بہت مدعبہ مصنع کشنی بھی چھتری جو کے نیچے وہاں نالے لگے ہیں آمدے مصطفیٰ مدعبہ مدعبہ میں نے اس کو صحیح کیا ہو گیا یہ دنیا کے دو سو چھے ممالک میں ہر ملک میں سرکار کا ملازم نایا گیا اللہ اکبر کبیرہ و سبادہ و مدعو جی روح بیان کرنا ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ راوی نے ستیزے آپ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام دینا میرے آقا چل دے چل دے ابو آمر انساری رضی اللہ تعالیٰ گھر دے کولوں گزرے ابو دردہ رواب فرماندے نے جیدو میں ہے کہ میرے آقا کریم حضر آمر انساری رضی اللہ تعالیٰ گھر دے کولوں پے گزرنیا پی دا دن میں وہ نے اپنے گھر والے نوں بٹھایا ہویا محلے داروں بٹھایا ہوئے سرکار دے ملادہ دہ دکھر پے کر دینے سرکار دے درو دو سلا پے پر دینے میرے آقا چل دے انہیں ہمائیہ کیا مغامر اللہ تعالیٰ نے جاہماندے دروا دیتے روا سے کھول دیتے نے اور جو بھی اعمل کرے گا انہوں نے عجر و سواد ملے گا دیشتی عدیث میں بیان کرنا انکر شعبہ ملاد منانگے لینے اٹھاؤ بہاری شید حسان بن ثابت ہے سرکار میں اٹھاؤ جا یہ سرکار نے اپنی رحم پر دوالی چادر و چھا دیتی میں دیکھ کھڑا ہو کے میرا ملاد پڑ کچھے حسان بن ثابت قدم کچھے سرکار دی رحم پر چادر اے ملادہ تیری عظمت نہیں تے اور کی اے اپنا مشکہ شریف صفحہ اپنا جڑا بے چار سو دو درواز سعیدہ شاہ صدیقہ سلام رہواز فرمانیہ نے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یادوی حسانے می مرن بل مسدی یہ بھومنے ہی کائی وانی فارواندہ ملنگا مشکہ سبھا چار سو دو لیکن دینہ ظالم ہوتے تین سو دو لگ چکی چار سو دو سو اپنا محزامت نہیں کردے اس طاہر سودسلا اے تھے بھی جن سو دو ہے او تھے بھی جن سو دو ہے دینہ تین سو دو لگ چکی چار سو دو سو اپنا محزامت نہیں کردے مشکہ سبھا چار سو دو پڑ سرکار نے ممبر لگوایا حسان بن ثابت کھڑے ہوگے سرکار داملاد میں پڑھ دینے سرکار موجود نے دنیا مالو جو میرے آقا کری نے فرما دیتا انہوں حدیثِ قولی کہنے نے جو سرکار نے عمل کیتا انہوں حدیثِ فیضی کہنے نے جو کم سرکار دیر سامنے ہویا منع نہیں کیتا شابہ ہی تھی ہے پوشن اپریش کیتا انہوں حدیثِ تقریری کہنے حدیثِ تقریری سرکار تشریف فرما صحابہ دا جمعے گا پیر حسان بن ثابت ممبر لگے کھڑے نے اور کھڑے کے پر دینے آقسانوں میں لام تارا کتو ہے